موسیقی آج بہت سارے اخباروں نے بھی کور کیا کہ جو یو بی جی کے ساتھ پچھلے سال زیادتی ہوئی الحمدللہ ہمارے لیڈر کی ایسر منیر صاحب کی اور پاکستان میں جتنے ہمارے لیڈرز ہیں تمام کے تمام لوگ ہوں یہ ان کا ویژن تھا یہ ان کی سوچ تھی کہ جو ہماری زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی ہے کم از کم باقی زیادتی کا بدلہ تو انشاءاللہ جس طرح سے ہمارے تمام دوست الیکشن کی تیاریاں دوہزار اکیس کی کر رہے ہیں وہ تو ہم انشاءاللہ اپنا بدلہ تیس تاریخ کو لیں گے لیکن ان کی جو دانشمندی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی اور جو ایک ووٹ میاں جم نسار صاحب کا اسلام آباد ہائی کوٹ نے کینسل کر دیا وہ دانستہ طور پہ اس وقت ہم نے کوشش ضرور کی کہ ہم اس کا ایڈوانٹیج لیں لیکن ہم نے جو طریقہ سلیکہ انسانیت والا طریقہ تھا ہم نے اپنے سیکٹری جنرل کے ثرو ان سے بات کی دوسرے گروپ سے بات کی دیکھیں کہ آپ کے اپنے علم کے اندر ہے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ میاں جم نسار صاحب نے ووٹ یقیناً ہنیب گوھر کو تو نہیں ڈال سکتا وہ اسم غنی اسمان کو کیونکہ وہ ان کا کرنیڈیڈیڈ تھا اگر خالد طباب آج کھڑے ہوں گے الیکشن کے پریزیڈنشل کرنیڈیڈیڈ کے لیے تو یقیناً جو خالد طباب صاحب ہیں تو وہ عبدالرعوف عالم صاحب کو ڈالے عبدالرعوف مختار کو ڈالیں گے ووٹ کیونکہ وہ ان کے سینئر رائس پریزیڈن کے کرنیڈیڈیڈ ہیں کیونکہ جو گروپ کے ووٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ گروپ میں ڈالے جاتے ہیں ان کے ساتھ بڑی کوشش کی گئی لیکن انہوں نے اس انداز میں اس بات کو نہیں مانا